بسم اللہ الرحمن الرحیم منی سپلائی کا پروسس ہم آل موسٹ کمپلیٹ کر چکے اب ہم یہ سمارائز کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فیکٹرز کیا رول پلے کرتے ہیں منی سپلائی پروسس اس میں چونکہ منیٹری بیس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ایک باروڈ ریزروز ہوتے ہیں ایک نان باروڈ منیٹری بیس ہوتی ہے تو پہلا فیکٹر جو ہے جو منی سپلائی کو ایفیکٹ کر سکتا ہے وہ ہے نان باروڈ منیٹری بیس یاد رکھیں جب میں منی سپلائی کہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایم ون یا ایم ٹو جب میں کہوں منیٹری بیس تو اس کا مطلب ہے سینٹرل بینک کی منی یا سینٹرل بینک کی منیٹری لائیبیلیٹی تو نان باروڈ منیٹری بیس یعنی کہ سینٹرل بینک کی وہ منی جس میں سے باروئنگ والا کمپوننٹ نکال دیں تو نان جو ہے نان باروڈ منیٹری بیس بن جائے گی تو سپوز اس میں وہ کیسے چینج ہوتی ہے OMO کے ذریعے چینج ہو سکتی ہے تو اگر سینٹرل بینک اوپن مارکٹ پرچیز کرتا ہے اب یہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اب سمرائز فارم میں کہ اگر سینٹرل بینک اوپن مارکٹ پرچیز کرتا ہے تو اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ سینٹرل بینک ریزرو کریڈٹ کرتا ہے کمرشل بینک کے اکاؤنٹ میں جس سے اس نے وہ سیکیورٹی پرچیز کی ہوتی ہے اوپن مارکٹ پرچیز کے پروسس میں اس کا مطلب ہے مانیٹری بیس بڑھ جاتی ہے اور ریزروز بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان ریزروز کی اوپر کمرشل بینک ملٹیپل ڈیپاؤزٹس کریئیٹ کرتے جاتے ہیں لینڈنگ کے تروں وہ لینڈنگ ایکسیس ریزروز کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے اگر اس کے الٹ ہو جائے الٹ یہ ہے کہ اگر اوپن مارکٹ سیل ہو یعنی کہ سینٹرل بینک اپنا ایسٹ جو اس کے پاس گورنمنٹ سیکیورٹی تھی وہ کمرشل بینک کو سیل کر دیا تو کمرشل بینک کے ریزروز میں ڈیبٹ انٹری ڈالے گی اور اس کا مطلب ہے اس کے ریزروز کم ہو جائیں گے اور جب ریزروز کم ہو جائیں گے تو اس کی لینڈنگ کپیسٹی کم ہو جائے گی اور الٹی میٹ ملٹی ڈیپاؤزٹ کریئیشن نہ ہونے کی وجہ سے الٹا نیگٹیو سائیڈ پہ جا کے منی سپلائی ڈیکریز ہو جائے گی تو ہم اس کا ریزلٹ جو بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ منی سپلائی is positively related to the non-borrowed monetary base نان باروڈ monetary base کے ساتھ جو منی سپلائی ہے وہ change ہوتی رہتی ہے پہلا ریزلٹ دوسرا ہے باروڈ ریزروز کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور باروڈ ریزروز میں یاد رکھیں یہ فائننشل انسٹیٹیوشن کو سینٹرل بینک کی طرف سے دیا گیا لون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if there is a loan from سینٹرل بینک that increases borrowed reserve تو borrowed reserve بھی reserves ہی ہوتے ہیں تو جب reserves increase ہو گئے کمرشل بینک کے تو اس کا مطلب ہے ان کی lending capacity increase ہو گئی جب lending capacity increase ہو گئی now they can involve in a process of multiple deposit creation جس سے ultimately money supply expand ہو جائے اس کا مطلب ہے result یہ نکلا کہ money supply is also positively related to the borrowed reserves from the central bank thank you موسیقی موسیقی